اسلام علیکم میں ہوں علینا اشراد آپ دیکھ رہے ہیں اے آرائی ٹینز چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف 1954 میں جو پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑھی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارق کر کے گھر بھیج دیا جو ایک ازاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی اور اس کے لئے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دور غلامی کے ایکٹ 1935 میں دیئے گئے اختیارات کو استعمال کیا لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لئے عملی کوشش اس برطرف اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے کی انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورڈ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے کیونکہ پاکستان ایک ازاد اور خودمختار ملک ہے جسے غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سندھ ہائی کورڈ نے اسمبلی بحال کر دی عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری ٹریک پر آگے بڑھے گا لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورڈ کے چیف جسٹس جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورڈ کا فیصلہ ہی کالا دم قرار دے دیا سپریم کورڈ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں 1935 کے اٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا چار ایک سے دیا گیا چن ججز نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر جسٹس محمد شریف جسٹس محمد اکرم اور جسٹس اے رحمان اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ جج تھے جسٹس ایلوین روبرٹ کارنیلس انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک ازاد اور خود مختار ملک ہے اس کی اسمبلی کو 1935 کے اپ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا اس حصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام آمروں نے فائدہ اٹھایا لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا یہ سب ہو رہا تھا لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپ کے ہوئے تھے اور کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے 1955 میں سکندر مرزا اور جنرل ایوب نے انہیں زبردستی لاج کے لیے بیرونی ملک بھیجا اور استیفہ دینے پر مجبور کیا سکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے سابق گورنر جنرل غلام محمد جنہیں لاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا وہ صحت چیاب تو نہ ہوئے البتہ ایک سال بعد خالی کے حقیقی سے جا ملے غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نامشرقی پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو صدھارنے کی کوشش کی حالانکہ اسکندر مرزا کا اپنا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے سی پے کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنا اور وہ کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اثار ضرور کریں